اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی کے والد گرامی محمود مراشی نجفی وہ توصل کر رہے ہیں مولا کائنات سے چالیس دن تک مولا سے توصل کر رہے ہیں اور مقصد یہ ہے توصل کرنے کا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر کہاں ہے لہٰذا مولا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولا آپ نے بی بی کو کہاں دفنائی آتا کہ اصل قبر کی نشاندے ہی ہو سکے چالیس شبیں گزر گئیں توصل کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام امام کی زیارت ہوئی خواب میں زیارت ہوئی امام کی خواب میں اور امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس راز کو راز رہنے دو تم اسے جاننے کی کوشش نہ کرو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے لیے اے کریمہ اہل بیت ہیں یعنی جاؤ بی بی ماسومہ قم سے توصل کرو گویا جو قبر مدینے میں چھپ گئی تھی وہ قبر قم میں ظاہر ہو گئی شہزادی کا روزہ اس تک پہنچ جانا گویا جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت میں حاضری دے دینا لہٰذا وہاں سے سفر کیا پہنچے قم میں آکے قیام اختیار کیا غربت کا عالم ہے ایک دن جب جس قرائے کے گھر میں رہتے ہیں جب وہاں آئے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی بہت افسردہ ہیں سوال کیا کہ آپ کی افسردگی کا کیا آخر سبب ہے بہت ہی ضبط کرنے والی بہت ہی صبر کرنے والی اس لیے کہ یہ اس دور کے خواتین ہیں جو جانتی ہیں کہ راہ اہل بیت میں بڑھنا آسان نہیں ہے لہذا شوہر کو تبلیغ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہماری طرف سے مکمل تعاون نہ ہو لہذا کبھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آتا لیکن آج جب آپ نے پوچھا تو شکوہ زبان پہ آ گیا کہا کہ بچے چھوٹے ہیں میں بچوں کے نجس کپڑے دھو کر آنگن میں پھیلاتی ہوں پردہ دار خاتون گھر سے باہر تو نہیں گیا سکتی اس پر جو مالک مکان ہے اس نے بہت برا بھلا کہا آپ نے سنا آپ بھی افسردہ ہو گئے آئے اور آ کے بی بی سے توصل کیا اے بی بی اے کریمہ اہل بیت میں خود یہاں پہ نہیں آیا آپ کے جد نے مجھے یہاں بھیجائے مگر میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے ادھر تو توصل کر رہے ہیں ادھر آپ کے کسی عزیز نے پیغام بھیجوایا کہ مجھے کچھ رقم تھی جو کسی مستحق کو دینی تھی مگر پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ رقم میں تمہیں دے دوں لہٰذا یہ رقم بھیج رہا ہوں اس سے اپنے لیے ایک مکان لے لو یہ ہے بی بی کی مہمان نوازی یہ ہے بی بی کی کرامتیں یہ ہے بی بی کا کرم اپنے چاہنے والوں پر کہ بی بی سے کوئی توصل کرے بی بی سے کوئی مانگے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا کتنے نابینہ ہیں جن کو آنکھیں مل گئیں کتنے آئے تھے جو معذور تھے بولنے سے اور یہاں سے گویائی لے کے گئے کتنے علماء کے واقعات ہیں کہ جو مفلوج ہو گئے بی بی سے توصل کیا پھر آزا و جوارے میں طاقت پلٹ آئی مگر یہ کرامتیں جو بی بی کے توصل سے بیان کی جاتی ہیں میں نے ارز کیا کہ ایک نصب کی بلندی ہے ایک کارنامے کی بلندی ہے اصل میں بی بی کے صیرت کے پیغامات ہمارے لئے کیا ہیں اصل میں بی بی کے وہ کیا کارنامہ ہے جو بی بی نے انجام دیا دیکھئے پہلی چیز شہزادی کا علم ہے جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اہلِ بیت کے چاہنے والے بابِ مدینتِ العلم سے وابستہ رہنے والے وہ جہالت میں زندگی نہیں گزار سکتے بار بار ایمہ کا یہ پیغام ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا اس لیے کہ جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنا علم کی روشنی سے قلوب منور ہوتے چلے جائیں گے اتنا مقصد سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اور اتنا دنیا کو ہم سے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرو گے لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے نظراتیں امام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرے ایک یتیم کی سرپرستی کرنا یوں بھی بہت بڑا سواب ہے یوں بھی بہت عظیم مرتبہ ہے جو حاصل ہوتا ہے اور اہلِ بیت کے یتیم کی سرپرستی کرنا لہذا کتنے لوگ کھڑے ہو گئے مولا آپ حکم دیجئے ہم سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کونسا اہلِ بیت کا یتیم ہے جس کی سرپرستی کرنی ہے امام نے کہا ہمارے چاہنے والے اگر علم سے دور ہے تو وہ یتیم ہیں سرپرستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاو ان کے لیے راستہ آسان کرو تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں اسی لیے امام جہاں بیٹ کے درست دیتے تھے وہاں لکھا ہوا تھا تحریر تھی وہاں موجود تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں اصل یتیم وہ ہے کہ جو علم اور عدب سے بے بہرا رہ جائے جو علم حاصل نہ کر سکے